اللہ کے بابرکت نام سے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تقبیر بھی فتنہ نعرہ تقبیر بھی فتنہ السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ اقبال کا شہین صدرِ علی وقار اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مردِ کلندر عظیم مفقر اور مصور عطا کرتا ہے علامہ اقبال جیسی ہستیاں مائے ہزاروں سالوں کے بعد پیدا کرتی ہیں علامہ محمد اقبال نون مومبر اٹھائرہ سو ستتر کو سیاد کورٹ میں پیدا ہوئے اس روز اقبال نے نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی نے جن لیا جو آج بھی ایک عظیم کردائی کی حیثیت سے زندہ ہے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نو جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نو جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں صدر علی وقار اقبال اپنے شاہینوں کے لیے کسی ایک منزل کا تیین نہیں کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ہر لحاظ سے جبانوں کو آگے آگے اور آگے بڑھنے کا دست دیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں صدر علی وقار آج کے دور میں اقبال کے شاہینوں کی جس قدر ضرورت ہے کسی دور میں نہ تھی مگر آج دور دور تک اقبال کا کوئی شاہین دکھائی نہیں دیتا بس گھدوں کا ایک ہجوم ہے آج امت کو اقبال کے ان شاہینوں کا انتظار ہے جو اپنی پرواز سے تاریخ کا سینہ چیر دیں اور ایمان و یقین کا وہ صورتلو ہو جس کی قنعوں سے عالم اسلام جگمگاؤ تھے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد شاہین کبھی پرواز سے تھکر گرتا نہیں پردم ہے اگر تو تو نہیں خطر آفتاد میں اپنی تقریر کا احتیاط ہم اس چیر سے کرنا چاہوں گا پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور شکریہ موسیقا موسیقا